مرے والے کون ہیں وہ ظالم جان گیا تھا وہ پادری جانتا تھا اس قرآن سے آج امت قرآن نرستہ توڑ لیا ہے یہ قرآن مسلمانوں کی زندگیوں سے نکل گیا ہے یہ قرآن مسلمانوں کے عملوں سے نکل گیا ہے مسلمان اس قرآن سے مو مور چکے ہیں اور اس نے یہ دیکھتے ہوئے ہماری اس مقدس کتاب کو اللہ کے اس پیارے کلام کو آگ لگائی کیوں وہ جانتا تھا یہ مردہ ہو چکے ہیں ان کا قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور اس سے پہلے ایک یہودی ظالم نے اپنی ایک میٹنگ میں کہا تھا جی چاہتا ہے قرآن کو جلا دیا جائے قرآن کو مٹا دیا جائے اس کا ایک کارندہ دوڑا قرآن شریف کا ایک نسخہ لے کر آیا اور وہ نسخہ اس یہودی کے سامنے رکھ کر اس نے جلا دیا تو وہ کہنے لگا وہ کہنے لگا تو پاگل ہے تو جاہل ہے قرآن کو کتابی صورت میں نہیں جلانا مسلمان کے سینے سے جلانا ہے مسلمان کے سینے سے مٹانا ہے اے قرآن کی توہین کرنے والا اے قرآن کی توہین کرنے والا آؤ تمہیں میں اللہ کے قرآن سے تمہاری حلاقت اور بربادی کی وعید سناتا ہوں مالک فرماتا ہے وَإِذَا رَدْنَا أَنَّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا اور جب ہم کسی بستی کی بربادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں جیسے ظالموں کی یہ چھونی برباد ہوئی جب ہم کسی بستی کی حلاقت کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں وہ اس بستی میں کھولی نافرمانی کرنے لگتے ہیں پھر ان پر یہ بات شابج ہو جاتی ہے اور پھر ہم ساری بستی کو تہو بالا کر دیتے ہیں سمنوں کا رب اللہ ہے زمینوں کا رب اللہ ہے آسمانوں کا رب اللہ ہے اور جب کوئی ظالم رب کو چیلنج کرتا ہے پھر رب اس سے انتقام لیتا ہے وَتِلْكَ الْقُرَا اَحْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجْعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِ اور ہم نے یہ ہیں وہ بستی ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنا پہ غارت کر دیا برباد کر دیا اور ان کی تباہی بھی ہم نے اس کے لیے بھی ایک معاد مقرر کر رکھی تھی آج اس پادری کو کیسے جرت ہوئی اللہ کی کتاب کی یہ توہین کرنے کی کیسے جرت ہوئی وہ پادری سمجھ چکا ہے مسلمانوں کے دل سے رب کے کلام کی محبت نکل چکی ہے کہا ہے وہ قلم کیوں غموش ہے وہ قلم کیوں رکے ہوئے ہیں وہ زبانے کیوں گنگے ہیں جو مسلمانوں کے اپنے دفاع کرنے پر بھی انہیں دہشتگرد کے لیبل سے پکارتی ہیں رب کے کلام کو جلانے والے کو بھی کوئی دہشتگرد کہے گا جس نے کائنات کی سب سے بڑی دہشتگردی کرتے ہوئے عرش والے کی کتاب کو جلایا ہے لوگو اپنے دل میں اللہ کے کلام کی محبت کو پیدا کھرو لوگو اپنے دل میں رب کے کلام کی محبت کو پیدا کھرو ایمان کی چنگاری کو ہاتھ بناو افسوس یہ چنگاری اس راکھ میں بچ چکی ہے جس دن یہ قرآن جلایا جا رہا تھا مسلمان کرکٹ میچ میں مگن تھے ان کو فکر نہ تھی ان کو فکر تھی تو یہ کوارٹر فائنل جیتنے کے بعد سمی فائنل کس سے کھیلنا ہے ان کے قرآن کو جایا جا رہا ہے قرآن کی توہین ہو رہی ہے قرآن کی بے عزتی ہو رہی ہے ان کے شہروں میں بڑی فل سائز کی سکری میں لگ رہی ہے انڈیا پاکستان کا میچ ہے تیسری جنگ عظیم ہے ہم نے یہ میچ دیکھنا ہے ہم نے سمی فائنل جیتنا ہے جس میچ کو دیکھنے کے لیے کتنے ہی وہ لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں میں تو ان کی بات کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں کتنے ہی لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہوں گی کتنے ہی لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہوں گی مغرب کی نماز کھیلنے والوں نے نہیں پڑی دیکھنے والوں نے کیسے پڑی ہوگی اور کتنی ہے جو مجبور ہو کر اٹھ کر نماز کے لئے تو گئے ہوں گے انہیں سجدے کے اندر سجدے کے اندر شاہد آفریدی کی بولن کے سٹائل ہی یاد آتے ہوں گے جن کی نظریں اللہ کی کتاب سے ہٹ کر اس کونے اور کرکٹ کے پیچھے لگی ہوئی جن کے دل میں رب کے قرآن کی غیرت نہیں ہے اس ظالم میچ کی اس گندے کھیل کی غیرت ہے جس کھیل میں اس قوم کے چھوٹے بھی غرق ہوگے اس قوم کے بڑے بھی غرق ہوگے ان کو کوئی پتہ نہیں ہمارے دین کے ساتھ کفار کیا کر رہے ہیں رب کے قرآن کے ساتھ ہمارے رب کے دین کے ساتھ رب کی کتاب کے ساتھ ظالم کیا کر رہے ہیں ان کے دل میں تینشل ہے تو یہ کہ ورنگ کب جیتنے کا یہ بڑا اچھا چانس ہے پتہ نہیں قوم کو خوش خبری ملتی ہے جاک جاک اس مردہ قوم کو پیغام دو پادری نے تمہارے قرآن کو جلا دیا تم کرکٹ میچ میں مگن رہے تمہارے رب کے کلام کو جلا دیا تم کرکٹ میچ میں مگن رہے تمہارے اللہ کی کتاب کو دہشتگرد کتاب قرار دے کر جلا دیا تمہارے ہاتھ میں بڑے بڑے بلے تو آئے تمہارے بچے قرآن یاد کرنے کے لیے گھروں سے نہ نکلے وہ جماعتیں بھی وہ تنظیمیں بھی جو کل تک اس جمہوری ہتکنڈوں کو اس جمہوری ہتکنڈوں کو برا کہا کرتی تھی آج وہ بھی سیاست کھیلنے کے لیے مظاہروں کے لیے نکلی ہوئی ہے مظاہرے کر رہی ہے مسلمان لوگوں کو لے کر مسلمانوں کے ملک میں اپنے ہی گاڑیوں کے اپنے ٹائر جلا کر اپنے ہی مو کو کالا کر رہی ہے اور سمجھتے ہیں مظاہرہ کر کے ہم قرآن کی عزت کو دوبالہ کریں گے مظاہرے کر کے ہم ارے یہ مظاہرہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے کوئی ہے جو پادری سے انتقام لینا چاہے کوئی ہے جو قرآن کی توہین کرنے والوں سے انتقام لینا چاہے میں راستہ بتاتا ہوں میں طریقہ بتاتا ہوں اگر پادری سے انتقام لینا ہے قرآن کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے راستہ دے رہا ہوں اور وہ راستہ یہ ہے انہوں نے قرآن کی کتاب کو جلایا ہے تم اپنے ہر بچے کے سینے کو قرآن کے نور سے مغور کر دو عید کرو اللہ نے بیٹے دیے بیٹے دیے قرآن کے حافظ بنائیں گے قرآن کے قاری بنائیں گے قرآن کے دائی بنائیں گے قرآن پر چلنا والا بنائیں گے قرآن کو پڑھنے والا بنائیں گے یہ راستہ ہے انتقام کا یہ راستہ ہے عزتگاہ یہ راستہ ہے قرآن کی محبت کا اپنے بچوں کو قرآن پر لگاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن کی محبت کو دلوں میں پیدا کرو بازاروں میں قرآن کو نافذ کرو گھروں میں قرآن کو نافذ کرو جسموں پہ قرآن کو نافذ کرو عدالتوں میں قرآن کو نافذ کرو اسملیوں میں قرآن کو نافذ کرو اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے وہ تو ظالم ہیں وہ تو کافر ہیں جو قرآن کی توہین کرتا ہے تم تو اپنے ہاتھ سے قرآن کی توہین نہ کرو اور بتاؤ تب تمہارے گھر کے اندر ڈیشنٹینا چلتا ہے فلمیں چلتی ہیں کنجرییں ناچتی ہیں کنجروں کے گانے گونجتے ہیں رب کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں کیا تم قرآن کی توہین نہیں کر رہے جب تم سود کا کاربار کرتے ہو کیا تم قرآن کی توہین نہیں کر رہے جب تمہارے بیٹے کی شادی پہ ڈھول بچتے ہیں ڈھول بچتے ہیں ناچ ہوتا ہے مہندی کی رسم ابتن کی رسم جہیز کی رسم ہوتی ہے کیا تم قرآن کی توہین نہیں کر رہے جب تمہارے جب تمہارے معاشرے کے اندر جب تمہاری عدالتوں کے اندر قرآن کی سزاؤں کو ظالمانہ قرار دے کر انسانوں کی بنائی ہوئی سزاؤں کو لاگو کیا جاتا ہے کلمہ گو کیا تم قرآن کی توہین نہیں کر رہا جب تیری اسمبلی اور پارلیمنٹ میں قرآن لے کر قرآن لے کر ایک ایک منبر کے پاس جایا جاتا ہے سائن کروانے کے لیے یہ شریعت بل ہے ہم قرآن نافذ کرنا چاہتے ہیں آپ سائن کر دوگے دو تہائیق سریعت ملے گی تو قرآن نافذ ہوگا دو تہائیق سریعت نہ ہوئی تو قرآن نافذ نہیں ہوگا دو تہائیق سریعت تمہارے بنائے ہوئے شریعت بل پر سائن نہیں کرتی قرآن فیل ہو کے واپس آ جاتا ہے ارے بتاؤ کیا تمہارے یہ منبر قرآن کی توہین نہیں کر رہے اللہ کے لیے تمہارے ہاتھ ان ظالموں کے گربانوں تک تو نہیں اٹھ سکتے اپنے گربانوں تک تو آ سکتے ہیں محبتِ قرآن پیدا کرو بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کر بچوں کو قرآن کا قاری بنا کر تجارت قرآن کے مطابق شادی قرآن کے مطابق نکاح قرآن کے مطابق محملات قرآن کے مطابق سیاست قرآن کے مطابق عمل قرآن کے مطابق قرآن کی چلتی پھرتی ہی تصویر بن جاؤ کافر جو چاہے کر گزرے ان سے کہو کتنے قرآن جڑاؤگے ہر سینے میں قرآن ہے کتنے قرآن پھاڑوگے مومن کے ہر سینے میں قرآن ہے اپنے سینوں کو گنڈی فلموں کے ڈائلاغ سے پاک کر کے گانا سے پاک کر کے فلموں کی محبت سے پاک کر کے صورت یاسین کی محبت کو پیدا کرو صورت رحمان کی محبت کو پیدا کرو آج آخری بات کہ کے بات ختم کرتا ہوں آج مسلمانوں کا اس قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے اس قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے وہ سنیے قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے تاکو میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں یا تو قرآن ہمارے گھر کی انچے تاکو میں رکھا ہے یا صرف چومنے اور چاٹنے کے لئے رکھا ہے تعویز بنایا جاتا ہوں دو دھو کے پلایا جاتا ہوں جنات کا ڈر ہو جادو کا ڈر ہو تو قرآن سورت فاتحہ تعویز لکھ کر پیے جاتے ہیں جزدان حریر و ریشن کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر ہتر کی بارش ہوتی ہے خوشبوں میں بسایا جاتا ہوں جس طرح توتہ مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں صرف اس کی عربی کے رکھیں مروائے جاتے ہیں اس کا علم نہیں دیا جاتا جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑھتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں دل سوچ سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ منہ نہیں ہوتی کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں نیکی پہ پدھی کا غلبہ ہے سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے ایک بار ہسایا جاتا ہوں سو بار رولایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں کس بزم میں مجھ کو بار نہیں کس عرص میں میری دھوم نہیں پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولی سائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور